اسلام علیکم میں ہوں ظلفقار علی آپ دیکھ رہے ہیں پلمبنگ وید ظلفقار آج کی ویڈیویں میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں ٹائپس آف پلمبنگ ٹریپس جن کو وارٹر ٹریپس بھی کہا جاتا ہے یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں آج میں آپ کو تقریباً چودہ قسم کے ٹریپس کے بارے میں بتاؤں گا پلمبنگ ٹریپس ایک سادہ سی ڈیوائیس ہے جو کہ پائپ کو بینڈ کر کے بنایا جاتا ہے ان ٹریپس کا کام سیوریچ گیس اور ناگوار بدبوں کو گھر میں داخل ہونے سے روکنا ہے اس کے علاوہ ٹریپس کیڑے مکوڑے کاکروچ چوہوں کو بھی گھر میں داخل ہونے سے روکتا ہے گھرے لو اپلیکیشنز میں زیادہ تر پی کیو ایس ٹریپس کا استعمال کیا جاتا ہے اور ان کو اسی الفابیٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جیسے کہ شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ان کو ایک شیف دیا جاتا ہے جیسے کہ پی ٹریپ میں آپ کو نظر آ رہا ہے ہاف پی یو بینڈ کیا گیا ہے اور جب پانی ان لیٹ کیا جاتا ہے تو یہ ایک خاص سطح پر جا کر رک جاتا ہے جس کی وجہ سے باہر کی گٹر کی بدبو گیسز وغیرہ اندر داخل نہیں ہو سکتے یہی میتھرڈ دوسری جگہ استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ کیو ٹریپ میں اور پی ٹریپ میں اس کے علاوہ جو ٹریپ ہوتے ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک پہ پی ٹریپ ہی آ جاتا ہے پی ٹریپ کا استعمال انڈین کمورٹ میں کیا جاتا ہے یہ ٹریپ پی وی سی سرائمکس کاسٹ آئرنگ میں بنایا جاتا ہے یہ بھی ناگوار گیسز کو گھر میں داخل ہونے سے روکتا ہے نمبر ٹو پر ہے ایس ٹریپ ایس ٹریپ پی ٹریپ کی طرح کا ہی ہوتا ہے پی ٹریپ اور ایس ٹریپ کے درمیان واحد فرق یہ ہے کہ پی ٹریپ دیوار کے ذریعے ایک آوٹ لیٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ ایس ٹریپ فلور کے ساتھ آوٹ لیٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نمبر ٹھری پر ہے کیو ٹریپ کیو ٹریپ کا استعمال لیٹرین میں دوبے ہوئے سٹوریج روم میں کیا جاتا ہے یہ عملی طور پر ایس ٹریپ کی طرح ہی ہوتا ہے اسے گراؤنڈ فلور کے علاوہ اوپری منزل میں بھی استعمال کیا جاتا ہے گلی ٹریپ یہ ٹریپ بیلڈنگ کے باہر لگائی جاتے ہیں تاکہ سنگ، واش بیسن اور واش روم کا پانی ایک جگہ جمع کیا جائے اور قریبی گٹر سے جوڑ دیا جائے گٹر کی گیسز اور بدبوں کو یہ ٹریپ وہیں پر روک لیتا ہے نمبر فائف پر ہے فلور ٹریپ فلور ٹریپ کو نہانی ٹریپ بھی کہا جاتا ہے اس کا استعمال بادروم، کچن، ٹیریس کے فرش پر کیا جاتا ہے اور واشنگ ایریا میں یہ ٹریپ وینٹ یا پائپ کے بغیر ہوتا ہے نمبر سکس پر ہے بوتل ٹریپ بوتل ٹریپ کا استعمال واش بیسن، کچن، سنگ اور مختلف ہوم اپلائنگز میں کیا جاتا ہے نمبر سیون پر ہے انٹرسپٹنگ ٹریپ انٹرسپٹنگ ٹریپ میں کا استعمال مین ہول میں کے طور پر کیا جاتا ہے یہ ٹریپ مین ہول کی بدبوں کو گھر میں آنے سے روکتا ہے رننگ ٹریپ رننگ ٹریپ کو بیلڈنگ ٹریپ بھی کہا جاتا ہے جو ڈرینیج پائپنگ میں واقع ہوتے ہیں جو کسی فکسر کے سے برائرہ منسلک نہیں ہوتے ہیں بہت سے گھروں کے سامنے گٹر کے پائپس کا جال بچھا ہوتا ہے یہ ٹریپ امارت کے گٹر کی بدبوں گھر میں داخل ہونے سے روکتے ہیں نمبر نائن پر ہے ڈرم ٹریپ جیسا کہ شکل سے ہی ظاہر ہو رہے ہیں کہ ڈرم کی طرح کے ہوتے ہیں ڈرم ٹریپ بھی باقی ٹریپ کی طرح کام کرتے ہیں یہ ٹریپ پانی میں ڈوبا ہوا نہیں ہوتا بلکہ ایک بڑے ڈرم کی شکل میں ہوتا ہے جس میں پانی کی ایک بڑی مردار ہوتی ہے یہ ٹریپ پرانے گھروں میں بات ٹرپ لانڈری سنگ وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں نمبر ٹین پر ہے اس ٹریٹ تھروٹ ٹریپ یہ ٹریپ جرنل وال کے ذریعے ہوا کھینچ کر سائلنٹ ٹریپ تک پہنچنے سے پہلے سائنو فونک پریشر کو بے اثر کر دیتا ہے اس وجہ سے مہنگے اور بدصورت وینٹیلیشن پائپس کو لگائے بغیر وینٹیلیشن ٹھیک ہو جاتی ہے نمبر ایلیون پر ہے لو لیول بارٹ ٹرپ بارٹ ٹرپ یہ ٹریپ پولی پروپلین سے بنایا گیا ہے یہ ٹریپ گھروں کے لیے موضوع ہے اس ٹریپ کو زمین میں فٹ کرنے کے لیے ہمیں زیادہ گیرہ گھڑھا نہیں کھوڑنا پڑتا نمبر ٹویل پر ہے بیلڈنگ ٹرپ بیلڈنگ ٹرپ میں سیورٹ ڈرین میں یو شکل کا ہوتا ہے اس ٹرپ کا مقصد آپ کے گھر اور شہر کے سیوریج سسٹم کے گندے میتھین محول کے درمیان رکاوٹ پیدا کرنا ہوتا ہے یہ عام طور پر یو بینڈ یا پی ٹرپ کے نام سے جانا جاتا ہے نمبر ٹرٹین پر ہے بیلڈ ٹرپ بیلڈ ٹرپ بنیادی طور پر پانی کے زخائر کا کپ ہوتا ہے جس کے اوپر گھنٹی کی شکل ہوتی ہے جو کپ میں ڈبو کر ٹرپ بناتی ہے ان ٹرپ کا استعمال پہلے بہت ہوتا تھا یہ اکثر چوک ہو جایا کرتے تھے اس وجہ سے اس ٹرپ کا استعمال اب کم ہی کیا جاتا ہے نمبر ٹرٹین اور لاسٹ پر ہیں گریز ٹرپ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ ٹرپ چکنائی کو روکنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کا استعمال زیادہ تر فوڈ ہینڈلنگ یونٹ میں کیا جاتا ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں شکریہ اللہ حافظ